انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ہاتھرس میں جس مقام پر ایک خاتون کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی باجرے کے کھیت ہیں آدمی سے اونچی فصل لہ لہا رہی ہے تیز ہوا چلتی ہے تو باجرے کی ٹکراتی بالیاں شور کرنے لگتی ہیں مبینہ گینگ ریپ کا واقعہ گاؤں کو مرکزی سڑک سے جوڑنے والے مقام سے محض سو کلومیٹر دور ہے اس مقام پر صحافیوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے چند مقامی رپورٹرز کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا سنگین بنا کر اسے پیش کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس سے مختلف ہو البتہ اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں مقامی صحافیوں سے ہونے والی غیر عسمی گفتگو سے ہاتھ رس کے اس پی وکرانت ویر کے دعوے کو تقویت ملتی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے تیار کی گئی میڈیکل رپورٹ میں ریپ کی تصدیق نہیں کی گئی مبینہ گانگ رپ کی میڈیکل رپورٹ اہل خانہ کو نہیں فرام کی گئی دلی کے صفتر جنگ ہسپتال میں خاتون کے داخلے پر بھی اہل خانہ کو اس رپورٹ تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اس مطالق جب اس پی وکرانت ویر سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ معلومات تفتیش کا حصہ ہیں اس لیے اسے رازداری میں رکھا گیا ہے اس پی اب اس بات پر زور دیتے رہے کہ متاثرہ خاتون پر وہ بربریت نہیں ڈھائی گئی جس کا دعویٰ مقامی میڈیا پر کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نہ ہی خاتون کی زبان کاٹی گئی اور نہ ہی ریڑ کی ہڈی توڑی گئی ان کی ہسلی کی ہڈی یعنی کولر بون گردن پر دباؤ پڑنے کے باعث ٹوٹی جس سے ان کا سابی نظام بھی متاثر ہوا واقعے کے بعد بنائی جانے والی ویڈیو میں متاثرہ خاتون نے ریب کا ذکر نہیں کیا انہوں نے مرکزی ملزم کا نام لیا اور اقدام قتل کے بارے میں بات کی تا متاثرہ خاتون نے ہسپتال میں ریکارڈ کی جانے والی ایک اور ویڈیو اور پولیس کو دیے جانے والے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ ان کا گینگ ریپ ہوا ہے پہلے بیان میں متاثرہ خاتون نے صرف ایک شخص کا نام لیا تھا اس بارے میں پوچھے جانے پر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے انہیں باجرے کے کھیت سے گھسیٹ کر باہر نکالا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور انہوں نے ایک شخص کا نام لیا اور وہ گھنٹے بعد بے ہوش ہو گئی چار دن بعد جب انہیں ہوش آیا انہوں نے واقعے کی تفصیل دیتے ہوئے بتایا کہ چار افراد تھے سفتر جنگ ہسپتال کی جانب سے جاری کی گئی یہ ٹاپسی ریپورٹ کے مطابق ان کی ریڑ کی ہڈی پر گہرا زخم تھا جو موت کا سبب بنا ریپورٹ کے مطابق گردن پر انگلیوں کے نشان تھے چودہ ستمبر کو ہونے والے اس مبینہ گینگ ریپ کیس میں پولیس نے ایف آئی آر میں درج دفعات کو تین مرتبہ تبدیل کیا ہے ابتدا میں صرف اقدام قتل کی دفعہ شامل کی گئی تھی جس کے بعد گینگ ریپ کی دفعہ شامل کی گئی انہتیس ستمبر کو دلی کے ہسپتال میں متاثرہ خاتون کی موت کے بعد قتل کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی پانچ دن بعد پولیس کی طرف سے پہلی گرفتاری عمل میں آئی اس واقعے میں لا پروہی سے متعلق پولیس حکام کا کہنا تھا کہ چودہ ستمبر کو متاثرہ خاتون صبح نو بچ کر تیس منٹ پر پولیس سٹیشن اپنے بھائی اور والدہ کے ہمراہ آئیں متاثرہ خاتون کے بھائی نے پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ مرکزی ملزم نے ان کی بہن کا گلہ دبایا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی اس واقعے کی پولیس کے مطابق ایف آئی آر دس بچ کر تیس منٹ پر درج کر دی گئی متاثرہ خاتون کا علاج فوری طور پر علی گرڈ میڈیکل کالج میں شروع کروا دیا گیا بیان کی بنیاد پر پہلی ایف آئی آر دفعہ تین سو سات کے تحت درج کی گئی متاثرہ خاتون جب اس حالت میں آئیں کہ وہ بول سکیں تو تفتیشی افسر نے ان کا بیان ریکارڈ کیا انہوں نے اپنے بیان میں ایک اور شخص کا نام لیا اور کہا کہ انہیں حراسہ بھی کیا گیا تھا ہمارے پاس اس بیان کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ابتدا میں صرف دو افراد کے نام کیوں لیے اور یہ بیان کیوں دیا البتہ ہم نے سیکشن تین سو سرسٹ کے تحت گینگ ریپ کی دفعہ شامل کر لی اور ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی جلد ہی دیگر تین ملزمان کو گرفتار کر کے جھیل بھیج دیا گیا ڈلی سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں واقع ہے جہاں تھاکور اور برامن برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بستے ہیں اس گاؤں کے قریب ہی درجن کے قریب دلت برادری کے گھر بھی موجود ہیں دلتوں اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں پولیس نے گاؤں جانے والی تمام سڑکوں پر ناکہ بندی کر رکھی ہے اور لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی صحافیوں کو صرف پیدل داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے حکومت نے ایک تین رکنی سپیشل انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دی ہے جو بد کے روز ہاتھرس پہنچی ایس آئی ٹی کی ٹیم نے رپورٹ آئندہ ہفتے جمع کرانی ہے یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کے حقائق کا پتہ رپورٹ کے بعد ہی لگ سکتا ہے سچ جو بھی ہو اس سے شاید فرق بھی نہ پڑے دلت برادری میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی ہے جسے کابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا